سیدھنا فاروق عاظم راوی ہیں کہ سیدھنا آدم علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کا وسیلہ پیش کیا کہ اے باری تعالیٰ میں تیرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے ان کے توسط سے ان کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں بخشش طلب کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے آدم تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ میرا محبوب مجھے اتنا عزیز ہے اتنا حبیب ہے جس کا وسیلہ پیش کر رہے ہوں تو تب آدم علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ جب تُو نے میری تخلیق کی اور جنت میں ٹھہرایا اور میں نے اپنا سر اٹھایا تو میں نے ہر سمت جنت میں تیرے نام کے ساتھ محمد مصطفیٰ کا نام لکھا دیکھا تھا ہر طرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب ان کے نام کو تیرے نام سے ہر جگہ متصل لکھا ہوا پایا میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی نبی آخر الزمان ہیں جو اللہ کے محبوب ترین ہیں تو میں نے اسی لئے ان کے نام کا وسیلہ دیا تو اللہ رب العزت نے معافی عطا فرما دی امام مالک نے اس کو کوٹ کیا قاضی یاز نے اس کو روایت کیا جو جلیل القدر محدث بھی ہیں اور رسول حدیث کے امام بھی ہیں اور شارع بھی ہیں سب سے بڑے شارعین اور بعد میں خواہ امام نووی ہوں وہ قاضی یاز کو کوٹ کرتے ہیں آپ اٹھائیے امام نووی کو حجت ماننے والے یہ جان لیں کہ امام نووی کی شرح صحیح مسلم کی شرح کو اٹھائیں جگہ جگہ قاضی یاز کو حجت کوٹ کریں گے امام ابن حجر اسکلانی فتح الباری میں صحیح بخاری کی شرح میں ان کو حجت ماننے والے علماء ہیں وہ جان لیں کہ ہر دوسرے صفحے پر وہ ملے گا کہ جب وہ کوئی حوالہ دیتے ہیں تو بطور حجت قاضی یاز کو کوٹ کرتے ہیں امام قسطلانی جہاں کوٹ کرتے ہیں کوئی حوالہ امام قاضی یاز کو کوٹ کرتے ہیں اللہ ماہ اینی جب بیان کرتے ہیں قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں الغرط جتنے آئیمہ حدیث اور آئیمہ تفسیر ہوئے امام کرتبی جب بیان کرتے ہیں جتنے آئیمہ ہوئے حافظ ابن کثیر بیان کرتے ہیں امام جلال الدین سیوتی جب بیان کرتے ہیں تو کوئی آپ کو ایک امام ایک محدث اور ایک مفسر ایسا نہیں ملے گا جو بیعث کرتا ہے تو حجتاً قاضی ایاز کو ایک آثوریڈی کے طور پر کوٹ نہ کرتا محضی حضور علیہ السلام کے فضائل بیان کرنے والے کوئی عاشق رسول اور کوئی محب رسول ہی امام نہیں ہیں بلکہ اصول حدیث میں آثورٹی ہیں علماء اصول حدیث کی بہت بڑی عظیم کتاب جس کے مصنف ہیں تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ ان کی شروع ہیں پھر بخاری اور مسلم پر اور تعلیقات ہیں جن کو آگے کوٹ کیا گیا ہے تو قاضی ایاز رحمت اللہ علیہ نے پھر اس کو امام مالک کی روایت سے لیا ہے تو آقا علیہ السلام کے غصار اقدس کے بعد خلیفہ ابو جعفر منصور کو بھی یہی تلقین کی کہ جب دعا مانگو تو قبلہ رحموں نہیں کرنا دعا مانگتے ہوئی بھی چونکہ وسیلہ حضور کو بنانا ہے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آپ کی طرف متوجہ رہنا ہے تو دوسرا تو یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام کے مزار اقدس پر یہ حکم قیامت تک برقرار رہے گا جیسے آپ کی حیات ظاہری میں تھا اب اس کا ایک تیسرا اطلاق ہے وہ لوگ جنہیں اور اس پر پھر بشمار احادیث شاہد عادل ہیں جب آقا علیہ السلام نے فرمایا منزارانی باد وفاتی کانمازارانی فی حیاتی جو میری وفات کے بعد جو میری آکے زیارت کرے گا اس کا حکم اسی طرح ہے جیسے اس نے میری حیات ظاہری میں آکے میری زیارت کی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا منزار قبری وجبت لہو شفاعتی جس نے میری قبر کی زیارت کی میری زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی یہ قرآن مجید کی اسی آیت کریمہ کی تفسیر ہے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابَ الرَّحِيمَ تو خیر یہ تو دوسرا اطلاق ہو گیا کہ آقا علیہ السلام قیامت تک آقا علیہ السلام کے مزار اقدس پر حاضری بھی اسی آیت کریمہ کے تحت ہوگی اور بڑی مدت تک یہ صدیوں صدیوں تک ہزار سال تک یہ آیت وَلَوَنَّوْ مِزَّلَمُواْ أَنفُسَهُمْ جَاؤُوْا آقا علیہ السلام کی جالی مبارک میں جو مواجہہ شریف ہے اس کے اوپر یہ آیت کندہ ہوتی تھی انیس سو تریسٹھ میں جب میں آذر ہوا میں اپنے بچمن کی بات کر رہا ہوں بارہ تیرہ سال میری عمر تھی اور جب میں نے مدینہ طیبہ میں اپنے علوم شریعہ اور علوم دینیہ کی تعلیم کا آغاز کیا تھا مولانا زیاؤ الدین مدنی رحمت اللہ علیہ کے دست اکدس پر جب میں نے ان کے ہاں اپنے علوم دینیہ کی ابتدا کی تھی باب عبد المجید کے سامنے مسجد نبوی کی اس سمت پڑا اور مدرسة العلوم شریعہ یہ جو گمبد خضرہ کے سامنے مدرسہ تھا تھا بلکل باب جبریل کے سامنے اس میں پڑھنے جاتا تھا انیس سو تریسٹھ کے قیام میں اور بائی دیوے تحدیس نعمت کے طور پر ارز کر دوں یہ وہ مدرسہ تھا جہاں سے ابتدا ہوئی میری تعلیم کی الحمدللہ ثم الحمدللہ تعالی کہ یہ سیدرہ ابو عیوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا آپ ہی کے گھر کو جہاں آقا علیہ السلام نے قدوم مدینہ کے بعد چھے ماہ قیام فرمایا اس گھر کو بعد میں سعودی گومنٹ نے مدرسة العلوم شریعہ میں کنورڈ کر کے محفوظ رکھا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ اس زمانے میں اور پرابیبلی پھر میں ایٹیز میں بھی جب جاتا رہا ہوں تو انیس سو تیراسی چوراسی پچاسی کے دور تک یہ مجھے اچھی طرح ذہن میں نہیں رہا کہ کس سن میں آیات تبدیل کی گئی مگر یہ آیت کریمہ آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے اوپر بڑے جلی حروف میں یہ آیت کندہ رہی ہزار سال سے یہی آیت لکھی ہوئی تھی تاکہ ہر آنے والا سمجھے کہ اب وہ جو آقا علیہ السلام کے مواجہ شریف کے سامنے کھڑا ہے اسے معلوم ہو کہ وہ بارگاہ رسالہ کے ماب میں اسی طرح حاضر ہے جس طرح صحابہ اکرام ذہیات ظاہری میں آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو کے حضور کا وسیلہ کرتے اور حضور سے شفاعت طلبی کرتے فرق اتنا ہے کہ وہ اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھنے کی قابل تھے ظاہری حیات کا زمانہ تھا اور اب آقا علیہ السلام کا جسد یکدس ہماری آنکھوں سے اوجل ہے قبر انور میں آرام فرمائے مگر حیات محمدی میں اور فیوزات محمدی میں اور توجہات محمدی میں اور تبصل محمدی میں اور شفاعت محمدی میں اور اس شفاعت کی برکات میں کوئی فرق نہیں ہے بلکہ وہ روز ہر لمحہ برتا چلا جا رہا ہے جیسے اللہ رب العزت ہر لمحہ حضور کا ذکر بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے اسی طرح ہر لمحہ برزخ میں اور آخرت میں آقا علیہ السلام کی قدر و منزلت بھی لمحہ بلند سے بلند تر ہوتی جنی جا رہی ہے جس طرح ہر لمحہ اللہ حضور علیہ السلام پر درود بیجتا ہے تو ہر لمحہ اللہ کے درود بیجنے سے آقا علیہ السلام کو بارگہ الہی میں قربت قریب سے قریب تر کرتا چلا جا رہا ہے حضور کا درجہ بلند سے بلند تر کرتا چلا جا رہا ہے حضور پر اپنی برکتوں میں اضافہ در اضافہ کرتا چلا جا رہا ہے اور حضورﷺ کا ذکرِ جمیر بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے حضورﷺ کے شان کا تذکرہ بلند سے بلند تر کرتا جا رہا ہے اسی طرح آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی جمعی توجہات بھی ہر لمحہ بیش از بیش ہیں فجوزات بھی ہر لمحہ زیادہ سے زیادہ تر ہوتی چلی جا رہی ہیں اور اس لئے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا حیاتی خیر اللکم و ممادی خیر اللکم اپنی امت کو میں حیاتِ ظاہر میں رہوں یا وثال فرما جاؤں اور مماد کے بعد ہوں میری حیاتِ ظاہری بھی تمہارے لئے چشمہِ خیر ہے چشمہِ فیض ہے اور بعد از وفات جو میری زندگی وہ بھی تمہارے لئے چشمہِ خیر ہے آج بھی شبات کرتا ہوں وثال کے بعد بھی شبات کروں گا آمال حیاتِ ظاہری میں بھی حضورﷺ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے صرف حیاتِ ظاہری تک نہ تھا وہ آج بھی ہے اور قیامت کے دن تک بھی ہوگا اور آج بھی ہمارے آمال آقا کی بارگاہ میں پیش ہوتے ہیں ملائکہ بھی پیش کرتے ہیں آقا خود بھی سماعت فرماتے ہیں خود بھی مشہدہ فرماتے ہیں آج بھی حضورﷺ متوجہ رہتے ہیں امت کی طرف اور امت کے لئے فکر مند رہتے ہیں امت کے لئے حریص رہتے ہیں حاضر ہو یا دور ہو آقا علیہ السلام نے فرمایا وما من مسلمن فی شرک والغرب مشرق میں ہو یا کوئی مغرب میں ہو وما من مسلم یسلم علیہ اللہ رد اللہ علیہ روحی حتی عردہ علیہ السلام کوئی مسلمان مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو سنن ابی دعود میں حدیثیں صحیح ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ کہیں بھی ہو مجھ پر درود بیشتا ہے یا میری بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے اللہ نے میری روح اور میری سماعت سب کچھ مجھے لوٹا دیا ہوا ہے میں اس کو سنتا ہوں اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں وہاں سے فیوزات اسی طرح ہے یہ عقیدہ رکھنا چاہیے اب ہمارا نقص اور کمزوری ہے کہ قبر انور کی دیوار کے باعث ہم دیکھنے سے قاسر ہیں ہم دیکھنے سے قاسر ہیں اور جن کے ہجاب رب کائنات اٹھا دیتا ہے وہ اس حال میں حضور کا جلوہ بھی کرتے ہیں آقا علیہ السلام کی طرف سے فیوزات میں کمی نہیں تو تیسرا اطلاق یہ ہوگا کہ جو لوگ مدینہ طیبہ حاضر نہیں ہو سکتے مشرق میں مغرب میں امریکہ میں کینیڈا میں یورپ میں انگلنڈ میں افریقہ میں پاکستان میں انڈیا میں بنگرہ دیش میں دنیا کے مختلف خطوں میں جاپان میں شرک تا غرب اور شمال تا جنوب دور دراز بیٹھے اور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اب حاضر ہونے کا شرف یا موقع ان کو نصیب نہیں یا وسائل نصیب نہیں تو ان کے لیے اس آیت کا اطلاق کیا ہوگا اور انہیں اس آیت کے فوائد اور برکات کیسے نصیب ہوں گے تو ان کے لیے جاؤں کا کے مختلف معانی ہیں اگر اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں تو جاؤں کا اسی طرح جیسے تمام تفاصیل پہلے بیان کی تو وہ جہاں بھی ہیں وہ آقا علیہ السلام کی طرف توسلاً رجوع کر لیں مقصود درس رجوع الیرسول تھا آیات ظاہری تھی تو ظاہری رجوع بھی تھا اب آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد آپ کی حیات مبارکہ کے وہ دور ہے جو برزخ میں آپ کی حیات اقدس ہے تو اب بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ کی طرف رجوع ہے ظاہری بھی ہے اور رجوع باطنی بھی ہے رجوع باطنی بھی ہے تو اب اگر دور ہیں کچھ لوگ اور انہیں